نحمدہم و نصلی علی رسول کریم اما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر کے بارے میں ایک اہم سوال کہ لیلت القدر کی نشانی کیا ہے؟ لیلت القدر کی علامات کیا ہیں؟ تو اس کی پہلی نشانی جو حدیث میں بیان کی گئی عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ لیلت القدر کے بعد صبح کو جب سورت طلوع ہوتا ہے لا شعاع لہا تو سورت میں کچھ دیر تک شعاعیں نہیں ہوتیں مسلم شریف کی حدیث نمبر تو سامن 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 میں اس کو جہور وائد کیا گیا ہے اسی طرح اس کی دوسری نشانی جو حدیث میں بیان کی گئی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر میں چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اتھال کا ٹکڑا یا کی نعرہ مسلم شریف کی حدیث نمبر سامن سامن نائن میں اس کو جہور وائد کیا گیا ہے اسی طرح لیلت القدر کی تیسری نشانی جو بیان کی گئی وہ یہ کہ یہ رات پر سکون ہوتی ہے نہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے صحیح ابن خزیمہ میں اس کو جہور وائد کیا گیا ہے اسی طرح جو لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں انہیں قیام میں لذت محسوس ہوتی ہے قلبی سکون نصیب ہوتا ہے اسی طرح لیلت القدر کے بارے میں بعض زفا اللہ پاک خواب میں بھی بتا دیا کرتی ہیں جیسے عبداللہ بن حباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رمضان میں رات کو سویا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے خواب میں بتایا کہ آج لیلت القدر ہے میں فوراً اٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوا آپ عبادت میں مصروف تھے میں نے غور کیا تو آج تیسویں شب تھی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی اتاق راتوں میں جھو تلاش کرو یعنی یہ اتاق رات میں سے کسی میں بھی لیلت القدر جھو نصیب ہو سکتی ہے تو لیلت القدر کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی کہ انہا انزلنا فی لیلت القدر کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلت القدر میں نازل کیا قرآن کریم لوئے محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلت القدر میں جھو نازل کر دیا گیا اور اس کے بعد تئیس سال میں جو جو ضرورت پیش آئی جبرائیر علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوتے اور پھر قرآن کریم کا جھو نزول ہوا اسی طرح قرآن نے مزید وضاحت کی کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ لیلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تریاسی سال کی عبادت سے بہتر ہے اسی طرح قرآن کریم نے مزید وضاحت کی جس میں جبرائیر علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ پاک کے امور کے جو سال میں پیش آنے ہیں وہ لے کر اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں اور پھر عدیث میں آیا کہ جو لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں فرشتیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور قرآن کریم میں مزید ارشاد ہوا کہ یہ رات طلوع فجر تک امن اور سلامتی والی رات ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رات کا کوئی خاص حصہ لیلت القدر کے لیے خاص نہیں بلکہ پوری رات کے لیے حکم ہے جب بھی اس میں کوئی عبادت کرے تو لیلت القدر کا اس میں حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کونسی دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں اللہ میں انک عفوون تحب العفو فعفو عنی کیا اللہ تو خوب معاف فرمانے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف فرما دے تو اللہ پاک ہمیں بھی لیلت القدر نصیب کریں لیلت القدر میں دعا کرنے کی تفیق عطا فرمائیں کیونکہ اللہ پاک کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ بھی دعاوں کے سر سے بدل جاتی ہے ایک تو تقدیر مبرم ہے جو اٹل ہے جو نہیں بدلتی لیکن تقدیر معلق جو ہے وہ دعا سے یا عمل سے بدل جاتی ہے اللہ پاک ہمیں بھی رمضان المبارک کا احترام کرنے کی تفیق عطا فرمائیں لیلت القدر میں عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائیں درست سننے کے بعد اس کو آپ شیر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے وما علينا اللہ البلاغ المبین